ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یونٹ کو شیمپو کیس طرح کرتے ہیں کچھ دوست کچھ کسٹمر ہے پاپ جو یونٹ استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں شیمپو کرنے کا طریقہ نہیں پتا تو شیمپو کو خراب ہونے کی وجہ سے آپ اپنے یونٹ کو تقریباً تقریباً آپ اس کی اچھی لکنی لے کر آتے پر بالوں میں اچھی شائن نہیں آتی بال جو ہیں کھلے کھلے نظر نہیں آتے فائنلی آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کا کوم لینا ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے چار چیزیں کوم شیمپو کنڈیشنر اور پانی پانی کو آپ نے ہیٹ کے اوپر ڈالتے رہنا ہے اور آپ نے سٹریٹ کوم کرنا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر شیمپو ڈال لینا ہے شیمپو ڈال کے آپ نے اسی طرح اس کو رب کرنا ہے سٹریٹلی آپ نے یونٹ کے اوپر لگانا ہے اپنے ہی ٹھانے کے ساتھ پڑھ کےپالوں کے ساتھ اچھی طرح آپ نے شیمپو کرنا ہے شیمپو کرنے کے بعد آپ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح wash کرنا ہے wash کرنے کے بعد same category میں آپ نے conditioner کرنا ہے اور یاد رکھیں آپ کے پاس کوم rua ٹھانو جو ہے وہ loose کوم ہونے چاہیے اس سے seeing官 کو کھم ٹوٹ کرتے ہیں یا illoze کوم лежے لیے یا flexibility смотрите brush لے لیے جس سے بال کم ٹوٹےہ اور wo Monsieur육 Parch nem Зд Sachen بھانے کے بعد آپ نے conditioner میں پھلا ہے جیسے آپ نے شیمپو لیا تھا ویسے ہی آپ نے کنڈیشنر لینے ہوتھوں پر لگانا ہے اس کو اچھی طرح ٹویسٹ کر کے بالوں کے اوپر لگانا ہے یاد رکھئے گا کبھی بھی شیمپو کو راؤنڈ شیو میں نہیں کرنا راؤنڈ شیو میں کریں گے بال اُلچ جائیں گے جتنے بال اُلچیں گے اتنا آپ دیسٹرائب ہوں گے بال ٹوٹیں گے آپ کی نیچرل لک اتنی ہی کم ملے گی تو ناظرین لوز کوم لیں فلیکسبلیٹی والا لے لیں بریش لے لیں اس کو آپ نے سٹریٹ کوم کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح شیمپو کرنے کے بعد یاد رکھئے گا لاسٹ پر سیرم یوز کرنا مطلب ہوئے گا سیرم یوز کریں اس کے اوپر سیرم کو دو ڈراؤپس لیں سیرم کو بالوں کے ساتھ اوپر لگائیں اچھی طرح سیرم لگانے کے بعد فائنڈی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈرائر لگائیں سیرم لگانے کے بعد اپنا ہیر سٹائل مینٹین کروائیں اسی طرح کی ٹپس لینے کے لئے ہمارے ساتھ کونیکٹ رہیے ہمارا پیج کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں فالو کریں ہمارا یوٹیوب چینل پرائنگ ہیٹ کلب کے نام سے ٹک ٹوک چینل پرائنگ ہیٹ کلب کے نام سے ہماری شاپ ہمارا سینٹر ہمارا آفیس جناہ کلونی گل برگ روڈ آئیڈیل بیکری کے بلکل اپوزٹ ہے فیصلہ بات اپنی خدمات کا ہمیں مکہ ضرور دیں اللہ حافظ